اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم باریک اللہ سینا محمد دن کا داکتہ علیہ تا اترکنی رسول اللہ سلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل آئیت فوڈس ان آرٹس میں کیسے آپ سب میت کرتی ٹھیک تاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سنڈے روٹین کچن روٹین شیئر کروں گی اور آج ہم بنائیں گے دیسی سوپ اور اس کے علاوہ آج ہم کیا کریں گے آج ہم بنائیں گے دیسی سوئیاں اور جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نا آپ نے فٹا فٹ جا کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کا پیار محبت ہے اور ویڈیو کو فیل ووچ کیجئے کبھی نہ سکپ کیے بھی نہ فوروڈ کیے تاکہ کوئی بھی ٹیپس ان ٹیکس جو ہے نا آپ مس نہ کر سکے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں آج کل جو ہے نا پیر صاحب تو ہیٹر وغیرہ ہی بنے ہوئے ہیں جیسے ہی گیس آتی ہے تو ہیٹر ہونا ہو جاتے ہیں صبح صبح کا ٹائم تھا فجر کا ٹائم تھا فجر پڑھ کے فری ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر میں کرانے پاک پڑھ لیتی ہوں اگر میں ساتھ ہی کرانے پاک پڑھ لوں تو پھر جو ہے نا ایسی ہو جاتا ہے اور سارا دن ٹینشن بھی نہیں رہتی تو اس کی جو ہے نا میری پھر کوشش ہوتی ہے فجر پڑھ کے فوراں سے جو بھی اس کا اذکار کرنے وہ میں کر لوں اس کے بعد آج مجھے لگی تھی بہت ہی شدید سی بھوک اور میں نے ہسپنڈ کو کہا میں نے کہا آپ نہ فٹا فٹ آج مجھے نہ نانچنے کا ناشتہ کروا دیں کیونکہ آج میرا بہت دل کر رہا ہے اور یہ صبح صبح ہی آج ہم نے ناشتہ کر لیا میں نے اور میرے ہسپنڈ نے بچے سوئے تھے اور آج جو ہے نا اتنی سردی میں نا میں نے جو ہے نا وہ لسی بھی بنائی میں نے کہا میرا بہت دل کر رہا ہے مجھے بہت روکا اس مرنے کے تم نے بات میں کہنا ہے کہ جی میری یہاں پہ طبیعت خراب ہے تو وہاں پہ طبیعت خراب ہے سوری اور میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا میرا نا دل جو ہے نا وہ گبرا آ رہا ہے تو مجھے جو ہونا ہے بہت ضرورت ہے تو میں ضرور اس کو نا بنا کے پیوں گی تو خیر ناشتہ وغیرہ ہم نکلے اس کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کیا کیونکہ دودھ ابھی نہیں آیا تھا دودھ تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ میں جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹھ تھرٹی ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ چائے پی رہے ہیں اور اس سے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد بچے بھی اٹھ کے سے ان کو بھی ناشتہ وغیرہ دے دیا اور پھر جو ہے نا گر کی نیٹ نیٹ کیا گر کو اور آج میں نے ہلکہ پل کا ہی نیٹ کیا تھا کیونکہ آج جو ہے نا سنڈے تھا ہیلپر کی چھٹی تھی تو پھر مجھے اور بہت سارے کام تھے گر کے بھی اور باہر کے بھی پھر اس کے بعد بچے کو میں نے ریڈی کر دیا تھا میں نے کہا بچے جو ہے نا ان کو بھی ٹائم سے جو ہے نا ہمیں ریڈی کر دوں تو پھر جو ہے نا مجھے اور بھی کام کرنے ہیں بس پھر سارا دن ایسے ہی جو ہے نا گر میں ادھر ادھر جو ہے نا کام کم کرتے ایک راتے جو ہے نا گزر گیا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے چیزب بچے کافے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا ممہ شربے والا جو ہے نا میں کھانا بنا کر دیں تو میں یہاں پہ لینے گئی تھی دیسی مرگی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیزب سے بہت ہی اچھی جو ہے نا اور کم ریٹ میں آپ کو ایزیلی یہ دیسی مرگی مل جاتے ہیں تو آپ یہ ہاں پہ جا کے دور لائیں میں ہمیں اسے لاتے ہیں جب کسی پتا چلے گئے بنا جو ہے یہ باہر جو بہت ہی ہیں یہ بہت ہی مرگی بنا کے لئے تھے اور جو ہے نا بنا افورڈی نہیں کر پاتا تو بس یہ دیکھیں پھر ہم آگئے تھے ہمیں گربا پسی کا یہاں پہ ہے سین اور اتنی تھنڈ تھی آج اتنی تھنڈ تھی کہ میں آپ کو کیا یہ بتاؤں میں نے تو پھر جو چیزیں لیو نہیں تھی نہ ہوتی نہیں اور باہر جو ہے نا گھر چلیں تو میں نے وہاں پہ جو ہے نا چیزب سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے نا وہ سبزی جو ہے نا وہ بہت ہی فریش مل جاتی ہے باہر ریڈیوں کی نسبت جو ہے نا اچھی اور نیٹ اور کلین ہوتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے جس طرح کی مرضی جو ہے نا وہ سبزی ڈال کے اس کا ویٹ کروا کے تو آپ لے سکتے ہیں ورنہ باہر سو جو ہے نا وہ کہتے کہ ہاتے بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں نا ریڈیوں والے وہ اپنی مرضی کا ہی ڈال دیتے ہیں اسی طرح روٹ بھی کرتے ہیں ریڈ وہ اپنی مرضی کا ہی لگاتے ہیں لیکن وہ چیز بھی اپنی مرضی کی ہی دیتے ہیں بس پھر میں نے یہاں پہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا میں نے سبزیاں وغیرہ سنگ پہ ڈال لیں اور ساتھی میں نے جو ہے نا ایک لیمن کا رس ڈال کے اور اس مرگی کو جو ہے نا میں نے پندرہ منٹ کے لیے ڈپ کر کے رک گیا تھا آپ چاہیں تو سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے نا اس کی سمیل وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے نا دونے میں بھی سانی ہوتی ہے صاف کرنے میں بس پھر سبزیاں وغیرہ ابھی میں نے واش کر لی تھی اور پھر لے لیں گے ہم پریشر ککر اور اس کے اندر سارا جو ہے نا میں نے دیتا ہی مرگی چکن جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا اس کے بعد دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا دو ہی میں میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈال لوں گی ٹماٹر جو ہے نا میں نے ہاف کٹ کر کے ڈال دیئے تھے تاکہ ان کا چھلکہ جو ہے نا وہ بعد میں احرام سے میں رموو کر لوں اور سبز مشچیں دو تین ڈال لیں کرتا ہے کیا گڑوی کتنی ہے اس کے بعد لسنر کا پیسٹ ڈال دیا تھا ایک ٹماٹر ڈال مش کا بوٹر ڈال دیا تھا ہس پہ ضرورت نمک ڈال دیں گے ہلڈی ڈال دیں گے اور اس میں ایک گلاس پائنٹ ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ رکھ دیں گے جیسے ہی جو ہے نا دس منٹ میں ہی یہ گل جائے گا اسے زیادہ اگر آپ لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائے گا اور وہ مزا نہیں آئے گا تو آپ نے جو ہے نا اس کو صرف دس منٹ لگانا ہے اگر تھوڑی بہت قصر ہے بھی جائد وہ آپ جو اپنے اندازے سے اس کو یہاں تو تین سے چار منٹ اور لگا سکتے ہیں یہاں پھر اس میں جو پانی رہ گیا ہے اسی میں جو ہے نا میڈیم لو فلیم پہ اس کو پکا لیں اسی میں یہ گل جائے گا تو بس میں نے پھر ایسے ہی کیا تھا تھوڑی سی کسا رہ گئی تھی تو پھر جو اس کے اندر جو رہ گیا تھا پانی اس کو ہی میں نے میڈیم فلیم پہ پکایا اور جو ہے نا اسی میں یہ جو ہے نا وہ ٹینڈر بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا اس کا مین اور بیسیک جو ہے نا انگریڈینس کیا ہے اس میں آپ نے اویل نہیں شامل کرنا آپ نے دیسی کی یا آپ ڈالٹا کی استعمال کریں اس سے کیا ہوگا نا بلکل جو ہے نا پرفیشنل سا جو ہے نا ریسٹورنٹ سٹائل سا ذائقہ آئے گا اور ہر کوئی آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کھانا کس طرح میں ہے بلکل سمپل سا کھانا ہے لیکن اس کا ذائقہ اس طرح ہوگا کہ جیسے آپ نے کہیں باہر سے کسی شیف سے بنوایا ہے اس کے بعد اس میں میں نے سوکے مسائلے ڈال دیئے تھے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بون لیا تھا پانس سات مینٹ اور پھر اس میں میں دو سے تین گلاس جو ہے نا ڈال کے اس کو ڈک کے رکھ دیا تھا جیسے بوائل آئے گا تو پھر میں اس کو میڈیم فلیم پر لو فلیم پر پکا لوں گی یہاں پہ جی آج بنا لیتے ہیں میٹھے میں کھڑے کھڑے میں نے کہا ویلے کھڑے ہو کہ کیا کرنا ہے چلیں جی کچھ نہ کچھ میٹھا ہو جائے تو میں یہاں پہ دیسی جو ہے نا سوئیاں جو ہوتی ہیں گر کی بنی ہوئی وہ بنا رہی ہوں تو آج جو ہے نا سارا کھانے دیسی بن رہا ہے تو میں نے کہا سوئیاں بھی دیسی ہی بنائی جائیں دوسری کیوں ہم بنائیں ان کو کر لیں گے ڈرائی روست تھوڑا سا جیسے ان کا تھا ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو ان کو کر لیں گے ہم سائٹ پر اور جو ہے نا ساتھی ہم پانی رکھ دیں گے ایک دیشکی لے لیں گے اس میں تین سے چار گلاس پانی کی رکھ دیں گے جیسے بوائل آئے گا تو اس کے اندر یہ جو سوئیاں روست کی ہوئی ہیں ہم اس کے اندر ڈال کے تو اس کو پکنے پکنے دیں گے جب تک پکنے دیں گے کہ اس میں جیسے ہی ایک کنی رہ جائے تو پھر اس کا پانی نکال لیں گے اور جس طرح آپ چاولوں کا جو ہے نا ایک کنی رہ جاتی ہے تو اس کو دم پر لگا دیتے ہیں یا جو چاول بوائل کرتے ہیں اس کو بھی سیم اسی طرح سیم یوں ہے اسی طرح ہم ان سوئیوں کو بھی پکا لیں گے پانی نکال لیا تھا سوئیوں کا اور یہاں پہ جو ہے نا اس کی ہم جو ہے نا وہ شیرہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں گوڑ والی سوئیوں ہم نہ آ رہی ہوں اور یہاں پہ سیم پین میں میں گوڑ ڈال دیا تھا ایک کپ اور اس کے بعد اس میں ہاف کپ جو ہے نا ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو مس کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے گوڑ جو ہے نا جیسے ہی میلٹ ہو جائے گا اور تھوڑے سے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ یہ آپ کی چارچ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے نا ایک دیچکی میں ہم گی ڈال دیں گے اور اس میں جو ہے نا میں ڈال دوں گی یہ جو گوڑ کا ہم نے چارچ بنائی ہوئی وہ ڈال دیں گے بوائل کی اس ونیاں ڈال دیں گے اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس آج میں نے سوچا کہ دیسی فود بناتے ہیں اور اس کے بعد بناتے بھی گی میں ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ریویوز آتے ہیں اور کس کو یہ جو ہے نا وہ کھانا اچھا لگتا ہے تو اکثر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کھانے کا وہ ٹیسٹ نہیں آیا جو میاں بناتی ہوتی تھی تو میاں ہماری جو ہے نا وہ گی میں بناتی تھی ہم نے آئل میں بنانا شروع کر دیا تو وہ کافی جو ہے نا کھانے میں چینج آ گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا جیسے ہی سوئنیاں ڈال کے اس کو دم لگا دیا تھا اور یہ اس کو دم لگانے کے بعد پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنی مزے کی سوئنیاں بن کے نکلی ہیں میرے موہ میں بڑا پانیاں آ رہا تھا اور میں نے کہا کہ میں سارے کام کر کے ہی کھاؤں گی اس کے بعد اس کو ایک بال میں شفٹ کر لیا تھا ساتھ ہی میرے بنالی فٹہ فٹ روٹیاں روٹیاں جو ہے نا جو نئی لڑکیاں دیکھتی ہیں ہماری ویڈیو ان کے لیے جو ہے نا میں آپ کو ایک یہاں پہ ٹیپ بتاتی چلوں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم سے روٹی اکڑ جاتی ہے یا جل جاتی ہے اس کو سیکھتے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے نا آپ نے اس کو روٹی کو تباہ پہ اوپر ڈالنے کے بعد جیسے ہی ایک سائٹ پہ یہ جو ہے بابلز آنا چروہ جیسے تو دوسری سائٹ پہ کر دیں ایک سائٹ سے اچھی طرح پکا لیں اور پھر اس کو سیکھیں تو کبھی بھی جو ہے نا روٹی جلے گی بھی نہیں اور جو ہے نا اکڑے بھی نہیں اور اوپر سے پھولے گی بھی اور پھولی روٹی تو ویسے ہی سب کو بہت پسند ہے بس پھر یہاں پہ برطن شرمتن میں نے نکال لیا تھے اور یہاں پہ جو ہے نا کھانا بھی جو ہے نور ڈن ہونے والا تھا اور یہ جو ہے نا چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزا آتا ہے اس کو کھانے کا اور آپ اس کو نان کے ساتھ بھی ویسے کھا سکتے ہیں لیکن رمالی روٹی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بہت مزا آتا ہے تو میری روٹیاں تو ویسے ہی نمالی ہوتی ہیں میں اتنی پتلی روٹی بناتی ہوں میرے بچوں کو بہت بہت ساننا بس یہاں پہ کھانا ہو گیا تو دن میں نے یہاں پہ بچوں سرف کیا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوبارہ سے کہتی چلوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کا سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیگن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں اپنا اور اپنی فیملی کا خاص کیا رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو جو ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے رہے سمیم تب تک کے لیے اللہ حافظ